السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو خاص طور پر خواتین کے لیے ہے کیونکہ عورتیں ہی عام طور پر ایسی برائیوں اور گناہوں کی مرتقب ہوتی ہیں لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہیں اس لیے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو حکم خواتین کے لیے ہے وہی مردوں پر بھی صادر ہوتا ہے ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے میں نے ایک عورت کو دیکھا وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہڑیا کی طرح پک رہا ہے ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بزاتے خود کتنا ہولناک عذاب ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے آمین اور پہر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتائی تکلیف دہ سزا ہے اور پہر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے اس کے بعد حضرت فاطم الزہرہ نے عرض کیا کہ ابا جان عورت پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ہولناک اور اس دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہڈیا کی طرح پک رہا تھا اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ عورت نام حرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی ناظرین اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں آج یہ گناہ عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ خواتین کے لئے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کی ستر کا حصہ ہیں کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم ستر ہے جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے کیونکہ اگر نماز میں کم اس کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور دیر کھلے رہیں جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو نماز نہیں ہوگی یا پھر اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک دوپٹہ آڑھ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہوں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ ستر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوئی بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز تو پڑھ لیتی ہیں اور اس دوپٹے کو دوہرا کر لیتی ہیں حالانکہ دوہرا کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہتے ہیں بعض اوقات دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چھٹیا باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے وہ دوپٹے کے اندر نہیں چھپتی یا بعض خواتین کی آستینیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازوں تک نہیں چھپتے اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائیں یا چوتھائی کلائی کھل جائے یا چوتھائی پنڈلی کھل جائے اور تین مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہیں ہوگی اور چہرہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارے جسم نام حرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے یہ پردے کا حکم ہے